آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اونٹ کے متعلق ایسے پوشیدہ حقائق کے بارے میں جو آپ نے پہلے شاید ہی کبھی سنے ہو اونٹ کا ہمپ اس کا سب سے نمائی حصہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اونٹ اپنے ہمپ میں پانی سٹور کرتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اونٹ اپنے ہمپ میں فیٹس کو سٹور کرتا ہے جب اس کے پاس کھانے کے وسائل نہیں ہوتے تب جے فیٹس اس کو پانی اور خوراک دونوں مہیا کرتے ہیں سہٹ من اونٹ بغیر کھائے پیئے کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہتے ہیں ریگستان میں رہنے کے لیے اونٹ کے اندر بہت ساری ایڈاپٹیشنز ہوتی ہیں دھون اور ریت کو دور رکھنے کے لیے ان کے پاس تین آئیلیٹس اور دو آئیلیش کے سٹھ ہوتے ہیں ان کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں جو انہیں دوسرے چانوروں کی نسبت کانٹے دار بودے کھانے میں مدد دیتے ہیں ان کے سینے اور گھٹنوں پر جلد کے گھنے پیٹ انہیں گرم ریت سے بچاتے ہیں ان کے چوڑے پاؤں ریت میں بغیر ڈوبے انہیں چلنے میں مدد دیتے ہیں اگرچہ اونٹ اپنے ہمپ میں پانی سٹور نہیں کرتے مگر یہ پانی کو گنزل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ پورے دن میں اپنے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے ہیٹرو تھرمی کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں پسینہ آنے سے بچاتا ہے اونٹ کی پانی پینے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے یہ دس منٹس میں چھبیس گیلن پانی پی سکتا ہے اونٹ گروپ میں سفر کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں ان کا گروپ تیس میمبر پر مشتمل ہوتا ہے جن میں ایک میل اونٹ غالب ہوتا ہے یہ صرف سفر ہی نہیں کرتے بلکہ بلبلہ کر گروپ کے دوسرے میمبر سے بات بھی کرتے ہیں اونٹوں میں انسانوں کو گوشت اور دودھ کی شکل میں ہزاروں سالوں سے رزق فرام کیا ہے اونٹ کا دودھ پولیسٹرول میں کم اور ویٹامن سی میں زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے رومیڈینٹس کی نسبت ان کے دودھ میں منرلز جیسا کہ سوڈیم اور پوٹاشیم زیادہ ہوتے ہیں اونٹ کے دودھ کو گائے کے دودھ کی نسبت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اونٹوں میں باری برکم بوجھ اٹھانے کی متاثر کنصلایت ہوتی ہے بیکٹریان اونٹ ایک دن میں چار سو چالیس پاؤنڈ وزن اٹھا سکتے ہیں جبکہ ڈرومیڈری اونٹ دو سو بیس پاؤنڈ تک وزن اٹھا سکتے ہیں اونٹ کے جسم کے ایک ہی طرف سے دونوں ٹانگیں ایک ہی وقت میں چلتی ہیں جسے بیس کہتے ہیں اپنے ہم میں فیٹ سٹور ہونے کی وجہ سے یہ پورا دن بغیر کھائے پیئے کام کر سکتے ہیں اونٹ چالیس پائل پر گھٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے ماضی میں اونٹوں کا استعمال جنگو میں کیا جاتا تھا کیونکہ یہ کھائے پیئے بینا کئی ہفتوں تک سفر کر سکتے تھے تو ان پر سامان کی ٹرانسپورٹیشن کی جاتی تھی لفظ کیمل حقیقت میں عربی لفظ سے نکلا ہے اس کا مطلب خوبصورتی ہے تو کبھی بھی اونٹ کو بدصورت نہ کہیں اس دنیا میں اس وقت اونٹوں کی تعداد چودہ ملین سے بھی زیادہ ہے جن میں زیادہ تر میڈل ایس ایشیا اور اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں ترکی میں ہر سال جنوری میں اونٹوں کی ریسلنگ ہوتی ہے جو کہ زمانہ قدیم سے ملتی ہے اگرچہ یہ چیز جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے مگر مستقبل میں ان کے رکنے کے کوئی آثار نہیں ہے اونٹ کے نت میں حیرت انگیز ہوتے ہیں یہ اپنے اندر پانی کے ذراغ کو جمع کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر جسم کو واپس کر دیتے ہیں جب بہت زیادہ ہوا چل رہی ہو اور ریت اڑ رہی ہو تو یہ اپنے نتوں کو بند کر لیتے ہیں تمام اونٹوں کو دومیسٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے مگر ویلڈ بیکٹرین اونٹ کو دومیسٹیکیٹ نہیں کیا جا سکتا اونٹ محض تفری کے لیے نہیں تھوکتے بلکہ جب انہیں خطرہ ہو تب یہ ایسا کرتے ہیں اونٹوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں پھر وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے اونٹ کی نظر بہت تیز ہوتی ہے یہ تین سے چار کلومیٹر تک آنے والے کسی خطرے کو محسوس کر سکتا ہے ان کے دان بہت تیز ہوتے ہیں جو لڑائی کے دوران کٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں میل اونٹوں کی لڑائی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے پیدائش کے وقت اونٹ کے بچے کا ہمپ نہیں ہوتا پیدائش کے تیس منٹ بعد یہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے پیدائش کے بعد دو ہفتے تک فیمیل اور بچہ گروپ کو جوائن نہیں کرتے دوسری جنگ عظیم میں جرمنز اونٹ کے ٹکرانے پر ٹینکوں کو چلاتے تھے کیونکہ وہ اسے خوش قسمتی سمجھتے تھے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو فریس کرنا مطلب ہو لیئے تھا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ